امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویئن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی ہانیا عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹیسپیٹی ٹیلی ویجن پروجیکٹ کی پہلی چھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکچہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں اس کے بعد ہانیا عمر کا کردار شر جینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی ارتی ہے نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر جیمن لڑکی کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس ٹرامے کو ایر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر سات عشق ہوا زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھوپی روئی سچائیوں کے ذریعے کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باس بنتے ہیں جیسے جیسے تک دیر سامنے آتی ہے انتخاب کرنا ضروری ہے جو خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے کیا بہار اور ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گی اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چھے جفا جفا محبت قربانی اور مشکلات کے خلاف لچت کی ایک پر جوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پسے منظر میں ڈراما دو کزنز زارہ اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی جبکہ زارہ اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں اس ٹرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان، محب میرزہ، عثمان مختار اور معورہ حسین شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر پانچ زرد پتوں کا بند سماجی اصولوں کے خلاب خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انہی راف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اُبھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدو جہد کرنے کی ترگیب دی ہے اس ٹرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاس میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چار جان نصار نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوئی ڈالتا ہے جنہیں وہ اچھ کی چاہتے ہوئے قبول کرتا ہے صرف بعد میں انہیں نقصانتے ثابت ہوتا ہے تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا مور لیتی ہے اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک مور پر کھڑا کر دیتا ہے دعا ایک آجیز پسے منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اس کے والدین نے اپنی دو بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نیند و شیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنائیا تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر تین خی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پسے منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پورا امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے اپنا تکلیف ہوتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے جانے جہاں ڈراما شہرام اور مہنور کے گت کھونتا ہے جو مختلی سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشر میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح ماں نور متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لئے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے نمبر ایک عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مکلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھونٹی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست، دشمنی، چالوں اور ابحام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے ڈراما جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکشت کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس ٹرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریف شاہ سلیم شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ